اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر لائف فلس ایک سوپر خبر لے کر اپنے ناظرین کے لئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے کن آٹھ وزرعظم کو غدار قرار دے دیا گیا اور ان میں بہت سی اہم شخصیات جن کے نام پر ادارے بھی ہیں سڑکے بھی ہیں ان کو غدار قرار دیا گیا اور یہ کیسی جگہ ہے جہاں فاطمہ جنہاں کو بھی ایک وقت میں غدار قرار دے دیا گیا یہ کس نے کہا ہے اور کس کے حوالے سے خبر ہے کسی حوالے سے آج کا ٹاپک ہے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرمانی سبسکرائب ضرور کر لیں پاکستان کے جن آٹھ وزرعظم کو غدار قرار دیا گیا ان میں حسین شہید سروردی ظلفکار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، نواز شریف، یوسف رزا گلانی، راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاکان عباسی شامل ہیں غدار کیے گئے سابق وزرعظم عوام کے مقبول ریڈر بھی رہے ان کے نام پر پاکستان میں بہت سارے پارک سڑکیں اور ادارے بھی ہیں اسلام آباد سے خبر ہے پاکستان کے آٹھ وزرعظم کو غدار قرار دیا گیا اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے معروف صحافی اور سینئر تجزیہ نگار حامد میر کا کہنا ہے کہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے آٹھ سابق وزرعظم کو غدار قرار دیا جا چکا ہے جن میں حسین شہید سروردی، ظلفکار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، نواز شریف، یوسف رزا گلانی، راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاکان عباسی شامل ہمارے ملک پاکستان کی مقبول ترین سیاستدان جیسا کہ فاطمہ جناہ کو بھی غدار قرار دے دیا گیا اس کے علاوہ ہمارے ملک کے مقبول شاعر حبیب جالب، احمد فراز اور فیض احمد فیض کو بھی غدار قرار دے دیا گیا اس کے علاوہ کئی عدیبوں اور صحافیوں کو بھی غدار قرار دے دیا گیا تھا لیکن ان سب غداروں کے نام پر پاکستان میں بہت سارے پارک ہیں، بہت ساری سڑکے اور ادارے بھی ہیں تو یہ تمام افراد غدار بھی ہیں اور ہمارے ہیرو بھی ہیں یہ ہی ہمارے معاشرے کی کنفیوجن ہے جس سے ہمیں نکل نہ ہوگا کہ آل رہے حسین شہید سیروردی کو غدار اور ہندوستانی ایجنٹ کہا گیا تھا حسین شہید سیروردی آپ انیس سو چھپن سے لے کر انیس سو ستاون تک پاکستان کے وزیر آزم رہے ظلفکار علی بھٹو نے بطور وزیر آزم چودہیں گست انیس سو تیہتر سے پانچ جولائی انیس سو ستتر تک وزیر آزم رہے ظلفکار علی کی بیٹی بینظیر بھٹو جو دو دسمبر انیس سو اٹھاسی میں پینتیس سال کے عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلے خاتون وزیر آزم کے طور پر حلف اٹھایا بینظیر بھٹو کو دو بار وزیر آزم بننے کا اعزاز حاصل ہوا وہ انیس سو تیرانوے میں بھی وزیر آزم منتخب ہوئی تھی نواز شریف پاکستان کے وہ وزیر آزم ہیں جنہیں تین بار وزیر آزم بننے کا اعزاز حاصل ہے نواز شریف تین بار انیس سو نوے سے انیس سو تیرانوے انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے اور آخری بار دو ہزار تیران تا دو ہزار ستنہ تاک وزیر آزم کے عہدے پر فائز رہے نواز شریف ان دنوں العزیزیہ ریفرنس میں جیل کاٹ رہے ہیں نواز شریف کے بعد یوسف رزا گلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے یوسف رزا گلانی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارنہ تک وزیر آزم رہے اسی طرح انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لمبی مدت وزیر آزم رہنے کا اعزاز بھی حاصل کیا یوسف رزا گلانی کو توہین عدالت کے مقدمے میں سزا کی وجہ سے برطرف کیا گیا تھا اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے انہوں نے بائیس جون دو ہزار بارنہ کو وزارت عزمہ کا حلف اٹھایا اور پچیس پارچ دو ہزار تیرہ تک اسی منصب پر فائز رہے اس کے بعد نون لیگ کا دورو حکومت آیا جس میں نواز شریف دو بار وزیر آزم بنے تاہم انہیں پانامہ پپرز کے بعد وزارت عزمہ سے ہاتھ دونا پڑھیں جس کے بعد شاہد خاکان عباسی وزیر آزم بنے آپ یکم اگست دو ہزار ستنہ سے لے کر اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ تک وزیر آزم رہے اور اب نیب نے شاہد خاکان عباسی کے خلاف ال این جی کیس میں تحقیقات کی منظوری دے دی ہے لیکن ان سب وزیر آزم کو غدار قرار دے دیا گیا تھا یہ کہنا ہے مشہور معروف صافی حمد میرکہ دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا